چلے بیٹا جلدی گرو ہمیں چلنا ہوں گے سباہ کے لئے ہم لیٹ ہو رہے ہیں ہاں ممی میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں میں آپ کے ساتھی ہوں ممی آپ اتنی بڑی ہیں اور طاقتور بھی اور آپ کے پیچھے تو نیوکلئر بھی لگا ہوا ہے لیکن میں تو بالکل سادہ سادہ ہوں ممی اور میں کتنا چھوٹا بھی ہوں تم بڑے ہو جاؤ گی میری بیٹے ایک نیک دن تم دیکھ لینا تم میرے جیسے ہو جاؤ گی دیکھیں ممی اس سباہ میں کیا ہوگی ممی اس میں دیکھا جائے گا کہ سب سے چھوٹا کون ہے بس تم مت ہونا بیٹے نہیں دو تمہیں نکال دیں گے نہیں ممی ان سے کہیے گا کہ وہ مجھے آپ سے دور نہ کرے آپ سے میں دور ہو جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا میں اپنے سے تمہیں کبھی دور نہیں ہونے دوں گی بیٹا چاہے مجھے تمہارے ساتھ چلنا پڑے ٹھیک ہے ممی سمجھیا سمجھیا اب یہ اور کتنا دور ہے بس چلتے رو چلتے رو زیادہ دور نہیں ہے بس آنے والا ہے پول سے چلو آرام سے چلنا ہے جی ممی آرام سے ہی چلوں گا میں نہیں گروں گا پریشان مت ہو یہ میں چھوٹا ہوں لیکن بزدل نہیں ہوں ماں میں جانتی ہوں میرے بچے جانتی ہوں بس مجھے تھوڑا سا بڑا ہونا ہے مجھے بالکل اچھا والا گوڑجلہ دیکھنا ہے ماں تم دیکھاؤ گے میرے بیٹے دیکھاؤ گے ایک نیک دن چلو پہلے صبح پوری کر لیتے پھر دیکھتے کیا کرنا ہے اچھے کہ ممی سمجھ گیا دوستو اگر آپ چاہتے ہیں میں اپنی ممی کے طرح بڑا اور طاقت پر تہلا ہو جاؤں تو پلیس اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کر دیجئے آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں میرے بیٹے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دینا نہیں تو اس سے اس آئلنٹ سے نکال دیا جائے گا میں سب لوگ کو نہیں چاہتے اچھے کہ ممی مسٹر کونگ چھوٹے جلا کیسے ہو میں ٹھیک ہوں اور تم چھوٹے کونگ تم بھی ٹھیک ہو نا ہاں یار میں بھی ٹھیک ہوں اور بول کیا لے سب بڑیا ہے بس یہی دکہ دے گے میں بڑا نہیں ہو رہا ہو یار تو میسیس کوٹ جلا آپ کا بچہ بلکن بھی بڑا نہیں ہو رہا ہے ہمارے آئلنٹ کے لیے بہت خطرے کی بات ہے بس کچھ دن دے دیجئے مسٹر کونگ میں اس کو بڑا کر لوں گی دن بس نکلتا چلا جا رہا ہے میسیس جلا اب ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ کاجو لوگوں کو دیکھ سکتی ہیں اس کے بیٹے کو دیکھ لو بلکن اپنے باپ کی جتنا ہو گیا ہے لیکن آپ کا بیٹا تو آپ کی پیر کی ناکھون کی جتنا بھی نہیں ہے مجھے مارک کریا میسیس جلا لیکن اسے جانا ہوگا اس ٹاپو سے دورانت ایسا مت کری مسٹر کونگ اگر آپ ایسا کر دیں گے تو میں اپنی بچے سے دور ہو جاؤں گی میں ایسا بلکن بھی نہیں چاہتی مجھے یہ مجبوراں کرنا ہی ہوگا میسیس جلا نہیں تو باہر گیا اور سارے مانسٹر ہمارے ٹاپو پر عملہ کر دیں گے ہم سب کو مار دیں گے جب دیکھیں گے کتنے چھوٹے چھوٹے جانور یہاں پر رہتے ہیں اپنے بیٹے کی جگہ پر میں لے لوں گی میں آپ سے بات کرتی ہوں میسیس جلا باپا باپا لگتا ہے میسیس جلا اپنے بچے کو کانپلین نہیں پھلاتی ہاں بیٹا تو نے بلکن صحیح گیا مجھے بھی یہی لگتا ہے میسیس کانگ پیسے نہیں ہے کہ کانپلین کیلئے لائے دے دیتے ہیں آپ کو وہ دیکھیں کاجو لوگ آپ کو مزہ لے رہے ہیں آپ کو اپنے بچے کو چھوڑنا ہوگا کسی بھی حال پہ ہے تو آپ کی بیچ جدی ہمیزہ ہوتی رہے گی ایک ماہ اپنے بچے کو کیسے چھوڑ دیں بھلے وہ چھوٹا ہے تو کیا ہوا لیکن وہ میرا بچہ ہے مسٹر کانگ سمجھنے کی کوشش کریں آپ کی باس بھی اپنا بیٹا ہے آپ کی بیٹے سے کہیں ہی زیادہ بڑھا ہے مسٹر جلا مجھے معاف کر دیجئے یہ اسٹرپو کا نیام ہے آپ کو اپنے بچے کو چھوڑنا ہوگا آپ کا بچہ کل ہی ہاں سے جلا جانا چاہیے میں آپ سے دوبارہ نہیں کہوں گا ایر تو کچھ گھاتے باتے نہیں کیا چھوٹے جلا میں سب کچھ گھاتے بیٹا ہوں لیکن بتا نہیں کیوں نہیں بڑھ رہا ہوں میں تو کامپلین بھی بیٹا ہوں پاپا دیکھو جھوٹ بولا جھوٹ بولا اس کے بعد تو ایک روپیہ نہیں اسکول میں کلے ایک بھی روپیہ نہیں لے گیا ہے تو پاپا اب ہم بس ہوا باجی بناتے رہی تھے ان لوگ ان لوگ پتا ہے ان کا دیکھو ہدا ہماری جیسے ہو گیا ہے دیکھ رہے ہو کاتا والا دانت لمبی سپونش ملو نوز اور سب کچھ بھی ایک نمبر ہے جیدہ تجھ بولنے لگا ہوں کاجو اپنی حقات میں رہے ہم جانتے ہماری کیا حقات ہے میسیس جلا آپ کا بچہ بچہ چھوٹا اسے لئے ہم بولتے ہیں لیکن ایک دن تم لوگ دیکھ لینا وہ تم لوگ اس سے زیادہ بڑا وطاقتور رہے گا ہم کو تو نہیں لگتا کیونکہ آپ کی پاس کامپلین پلانے کیلئے پیسہ بھی نہیں ارے پاپا مچہ دلائی رہی ہو پاپا تم لوگ کی تمہیں میسیس جلا آپ ایسا نہیں کر سکتے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح بات ہے آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہے اسے لئے میں کہتا ہوں وقت رہتے ہیں اس کو الگ کر دیجئے نہیں تو لوگ آپ کا ایسا ہی مجھاک اڑھاتے رہیں گے سبہ برکاس کی جاتی ہے آپ صبح تاکہ اس کو بیت دیجئے گا نہیں تو ہمیں بچ پوراں بیجنا پڑے گا جا جاؤں میسیس جلا جاؤں گے تھوڑا کمپلین پلاؤ اپنے بیٹو آگا جاؤ جاؤں جاؤں چھوٹو جلا چلتے ہیں ہمارے لئے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے چلو ٹھیک ہے ماں میں آ رہا ہوں آپا ہی ڈیڑ پوٹ یہ بھی یہی کھڑا ہے پاپا ابھی تو ڈیڑ پوٹ کبھی نہیں ہوگا ماں کیا لے چار انج کا ہوگا دوستو یہ لوگ میرے اوپر حس رہتنا جاتا میں بھی بڑا ہونا چاہتا ہوں اصل میں سارے گوڈزیلا بہت بڑے اور تھاکت بڑ ہوتے ہیں میں ہی ایسا نکل گیا میرے ماں کے پیٹ پہ تو اٹومک نیوکلیئر بھی بنا ہوا ہے اور میرے میں کچھ بھی نہیں ہے میں پتہ نہیں ایسا کیوں پیدا ہوا کیونکہ تو نے کمپلان نہیں پیا میرا بہت مچاک اڑھاتے ہیں دوستو چلی ہیں ماں جلتے ہیں ماں میں جا رہا ہوں اپنے دوستوں کے پاس لیکن اپنا کیا لگنا بیٹا ادھر ادھر مچ جانا میں کہیں نہیں جاؤں گا ماں اپنے دوستوں کے پاس میں جا رہا اے چھوٹے جلا کیسا یار واو بتانا یار ٹائگر ہم مجھے وہ صبح نکال دیں گے وہ کس لیے نکال دیں گے یار واو ہا یار تم تو یار ملعب ٹھیک ہے تھوڑی ٹائم تو لگے گا لیکن پڑھ تو جاؤ گے ایک نیک دن ایسا میری عمر مطلب بڑھ ہو گئی ہے وینی لیکن میں پھر بھی نہیں بڑھ رہا ہوں نائے میرے پیٹ پہ اٹومکس بن رہے ہیں یار مسٹر کانگ نے فیصلہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے صبح یہاں سے نکلنا ہوگا اگر میں نہیں گیا تو مجھے جبر جستی بھیج دیں گے ہم میری ماں کو پریشان کریں گے ہمیں تم لوگو کیا بتاؤں کائچو لوگ میرا کو مجاگ اڑا رہے تھے بول رہتے میں قریب ہوں میرے پاس ایک بھی روپے نہیں ہوتا اور میں نے کبھی پوری جندگی میں کمپلین نہیں پیا ایسا بلکل میں نہیں چھوٹے جنہ تو بہت ہی جانتا طاقت بڑا ہے تیرا دل بہت اچھا ہے یار ہمیں یہ یاد رکھنا واہ ہمیں تو کبھی سے آئیلنڈ سے نکالا جاتا ہم لوگ تو بڑی آرہ ہم سے رہتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم لوگ مانسٹر ہیں اور ہم لوگ کو کسی بھی آئیلنڈ پر آگر ہیں تو ہم کو اس سے بچانا پڑتا ہے اگر باہر کے مانسٹر جانگے ہیں کہ یہاں پر ایک کمجور و چھوٹا چلہ رہتا ہے تو وہ یہاں پر حملہ کر دیں گے تو کوئی نو کوئی طریقہ تو ہوگا تمہیں بڑا بنانے کے لیے ایسا تائے نہیں کہ جنتگی میں کچھ نہ ہو ہر چیز کا کوئی نو کوئی تو بھائیا ملتب سلیوشن تو ہوتا ہے کینے ٹائگر ہاں بھی نہیں بلکن تمہیں صحیح کہا ہم کوئی نو کوئی راچہ ڈون لیں گے تجھے یہاں سے نہیں جانے دیں گے چاہ کچھ بھی ہو جائے ہاں دوستو میں اپنی ماں کو تو تم لوگوں کو نہیں چھوڑ کے جانا چاہتا اگر میں کہیں اور جاؤں گا تو کبھی خوش نہیں رہا پاؤں گا میں تم لوگ کی ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو بلکن پرسان مت ہو میرے ساتھ آ میں بتاتا ہوں تجھے کیا کرنے اس کو کہاں لے جا رہو یار مجھے پتہ ہے کہاں لے جا رہو چلا جا میرے پیچھے چل جلدی کر بسے کہاں لے جا رہو ٹائگر مجھے تم میں تجھے بڑے ہونے کے نس کے بتاؤں گا تو پرسان مت ہو میں تجھے کبھی نہیں جانے دوں گا میں کیسے بڑا ہو سکتا ہوں جب میں خود ہی نہیں بڑا ہو سکا کیونکہ جو جیسا ہوتا ہے اس کا بیٹا بھی ویسے ہونا چاہیے میرے ماں تو اتنی بڑی اور تکڑی اور اتنی کھوکار اور اچھی ہیں اور طاقتور بھی لیکن میں تو بہت چھوٹا ہوں یار تو پرسان کیوں تھا کبھی کبھی کچھ چیزیں ہمیں خود کرنی پڑتی ہمیسے اپنے سے نہیں ہوتی اچھا ٹھیک ہے بس تجھے کرنا کیا ہے کیا کرنا ہے چھوٹا جل اپنے دوستوں سے بول دی ویڈیو کو لائک کر دی چینل کو سبسکرائب میں نے پہلے ہی بول دیا دوستوں وہ کر دیتے ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں یار تب تو میرا کام ہو جائے گا اب کھڑا ہو جائیں یہاں پر ٹھیک ہے کھڑا ہو گیا دیکھ میری بات دھیان سے سن ہم ٹائگر سے بڑے ہوتے ہیں پیڑ وغیرہ پر چڑھتے ہیں اپنے آپ کو بڑا اتاقتور بنانے کے لیے دیکھ میں جیسے چڑھوں گا تو بھی ویسے چڑھنا ٹھیک ہے میں بھی چڑھوں گا دیکھ یہ ایسے کیا دیکھ بھی کیسے چڑھنا دیکھ میرے لیے کتنا آسان ہے دیکھا تُو نے دیکھا تجھے بھی بس ایسے ہی کرنا ہے چل کر کے دکھا مجھے یا ٹائر تم نے تو بہت اچھا کیا لیکن میں نہیں گھر پاؤں گا میں یہ سب نہیں کرتا تو اگر کرے گا تب ہی جا کر تو بڑا بن پائے گا کچھ اپنے سے کیا کرنا پڑتا ہے جندگی میں بولے نا تُس سے بلکن صحیح کا اس نے تمہیں کچھ کرنا پڑی گئے چلو ٹھیک اچھا میں چڑھتا ہوں دیکھتا ہوں ارے نہیں یار یہ مجھ سے نہیں ہونے والا یار کر کوسس کر اتن جلدی ہار نہیں مانا جائدہ چل جلدی کریں ٹھیک ہے آپ کی میں چڑھ کے دکھاؤں گا جا کچھ بھی ہو جائے ارے یار میرے اندر بلکن بھی طاقت نہیں ہے یہ سب کرنے کے بعد تو میں اور زیادہ ڈیموٹنگ ویڈ فیل کرتا ہوں دیکھ میری باس سن جندگی میں اگر کچھ پڑھا کرنا ہے تو کچھ پڑھا کرنا ہوگا میرے ساتھ میں تجھے بتاتا ہوں دوسرے طریقہ کہاں لے جائے اس کو میں بتاتا ہوں چلا جا میری ساتھ تو پانی میں بھی رہ لیتا ہے ہاں میں پانی میں بھی رہ لیتا ہوں دیکھ چل تجھے ایک منسٹر سے لینڈنا ہوگا اگر تُو نے لڑ لیا سمن لے تُو کچھ نہ کچھ تو پانی چاہے گا ٹھیک ہے سلتا ہوں یا ٹائگر ایک بار اور سوچ لیتے ہیں ماں مجھے ماری گی کیونکہ تم دیکھ رہو یہ سمندر بہت خطرناک لگ رہا ہے ایسا لگتا ہے اس کے اندر بہت بڑا کوئی داناؤں ہوگا بیوہ کوپ کہی کہ اس لئے ترس سب مجاکڑاتے تجھے کامپلین پینے کی بات کرتے تیک میری باس سن اگر تُو ڈرے گا جندگی میں کچھ نہیں کر پائے گا چاہے کود جا کود کے اور اندر تیر کے دکھا تُو نے کبھی کچھ ایسا کیا ہے جو تیری جاتی کے لوگ کرتے ہیں اس لئے تُو پدی رہے گا ٹائگر تم میرے دوست ہو تم دو مند مجھے ایسا کہو مجھے کہنا پڑے گا کبھی کبھی سخت بننا پڑتا ہے نہیں تو تُو کبھی جندگی میں کچھ نہیں کرے گا چا ٹھیک ہے میں کودتا ہوں بھی نہیں کہا ہے آگیا 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 جاؤ 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 جلی جاؤ 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 چھوٹے جیلا اے تو تم کبھی جندگیوں بڑے نہیں بن پاؤ گے ٹھیک ہے جاتا ہوں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ممی سے بتا دے نا کہ میں مر چکا ہوں تُو اتنا ڈر تیر روک اچھا میں جا کر دکھاتا ہوں میں تو کبھی پانی میں جاتا بھی نہیں لیکن دیکھ اب تُو مجھے دیکھ یہ دیکھ یہ دیکھ دیکھ چھوڑ دے میرے بچوں پر سمندری راک چھوڑیں گے چھوٹے جیلا بیٹا تُو کاؤں کاؤں سمندری راک چھوڑوں گی کاؤں ہے تُو یہ لے یہ لے میرا بیٹا کاؤں ہے یہ لے میں تُو چھوڑوں گی نہیں چھوٹے جیلا تُو کاؤں بیٹا کاؤں چھوٹے جیلا ارے بابرے اس کی باغ ہے پہ یہاں سے نکل جاتی ہو رہے تو مجھے باہر دے گے چلدی بھاگ دیو یہاں سے آہ پیڑ بھر گیا آہ آہ بجھا گیا رہے کیا سواد تھا لیکن اگلی بار تو پہ کھا جاؤ گی اس بار تو کاؤں لگ بج گیا ہے آہ جلدے در جاتی ہو واو جلدے در پہنچتی ہو آہ جمال کا سواد بھر گیا رہے واو مجھے ماب کر دو ٹائگر ماب کر دو تو میری بجے سے کود گیا تھے اندر تمہیں کچھ ہوا دو نہیں ٹائگر کچھ نہیں ہوئے یار بس ہاتھ جکمی ہو گیا باقی کیا تو نے دیکھا چھوٹے میں نے تیری حمد بار نکلوا دی تھی یار تو میرے لئے پانی میں کود گیا تھا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے تم نے چھوٹے بہت گلت کیا ہے بہت زیادہ گلت کیا ہے مجھے جلد سنیے اس سے میری گلتی اس میں چھوٹے کی کوئی گلتی نہیں ہے یار اس میں اسی کی گلتی ہے جہاں ہوتا ہے رونے لگتا ہے جب ہوتا ہے ہر جگہ بتانے لگتا ہے اپنی باتیں بے وکوف کہیں گا اتیماری وجہ سے ٹائگر کی جاند چلی جاتی بے وکوف تب کیا کرتے تم مام میں تو صرف بس یہ چاہتا تھا کہ میں کبھی یہاں سے دور نہ جاؤں آپ سے دور اپنے پیارے دوستوں سے دور بس وہ یہی چاہتا تھا میں کبھی بھی کوئی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا یا پھر میں یہ کبھی نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی نقصان میں پہنچے وہ تو ٹائگر ٹھیک ہے میری گلتی ہے ہی ہی رکھ 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 چھوٹے اپنے پیچھے دیکھو ہاں پیچھے مطلب اپنے پیچھے دیکھ بے وکوف پیچھے اپنے پوچھ دیکھ پوری ہاں ارے ہاں یار یہ کیا اس میں تو لائٹ آگئی پہلے تو لائٹ نہیں تھی مطلب وہ ایٹامکس اس کے اندر آگئے مام دیکھیں ایٹامکس آگئے آگئے مام صرف میں نے ٹائگر کو بچانے کے لئے اندر کودا دیکھیں ایک چیز بدلا ہو آگیا مام میں بڑا ہو سکتا ہوں مام تو میں ایسا ہی بڑے ہونے چاہتا ہوں بے وکوف اپنے دوستوں کو خطرے میں ڈال کر ہاں مام میں پھر سے کہتا ہوں میں نے کسی کو بھی خطرے میں نہیں ڈال یہ تو صرف ایک حاصل تھا مجھے نہیں پتا کہ سمندر میں اتنے بڑے بڑے مونسٹرز رہتے ہیں اب چلو میرے ساتھا میں کچھ نہ کچھ کر گی تمہیں روک لوں گی پریسان مت ہو ہمیں کل صبح تک انتظار کرنا ہوگا جلو اور دوبارہ کوئی فالدو گھر کل مت کرنا ہو اور ٹائگریس تم لوگ بھی سن لو آہ میسیس جیلا میں نے سن لیا آہ میں نے بھی سن لیا میسیس جیلا اب ہم کہیں لے جائیں گے ہاں کہیں مت جانا ٹھیک ہے جلدے اس دوستوں سے مل گیا ہو چھوٹے آجاو ٹھیک ہے مام میں آ رہا ہوں آپ چلیے میں آ رہا ہوں بہت جلدی آ رہا ہوں ارے واو اپنا دوست تھی تھوڑے دا کامیاب ہو گیا کیا بات ہے اپنا دوست کامیاب ہو گیا بس کرو یار اس سمندر میں کودنے کی بہت بڑی قیمت چکانے بھی پڑ جاتی اگر ٹائگر کو کچھ ہو جاتا تو تو میں تس سے بس یہی کہوں گا تو میری فکر مت کر تجھے اندر جا کے مونسٹروں سے لینڈا ہوگا سنڈا گے نہیں تو میری پاتھ اگر تو ایسا ہی لڑتا رہے گا لیکن یار میں دوبارہ تم لوگ کو خطرے میں نیڑا ہو سکتا میں دوبارہ وہ نہیں کرنے جا رہا ہوں تمہاری بات سنو میں کسی کے بات نہیں سننا چاہتا تم لوگ جاؤ یار کیوں میرے پیچھے پڑے ہو ارے ہم تمہیں بس بچانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تم امیسا یہی پڑھ رہا لیکن اس کے لیے میں تم لوگ کو بلی کا بھکرہ نہیں بنا سکتا جاؤ یہاں سے تو کیس سنتا نہیں یار میں تو چکمی ہوں پھر بھی تیری مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم میری مدد کرو ٹائگر پلیس میں تمہارے آگے ہاں چھوڑتا ہوں اب میری مدد جاتا مت کرو تم میں تیری مدد کر کر رہا ہوں گا چاہ کچھ بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے میں موم سے پتا دوں گا کہ تُو جبر جسی پر حسان کر رہا ہے مجھے ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں واپس بھائی پھر ہم بھی جا رہے بھی مطلب کے بھی تمہیں موم کو ماننے لگیں گی آپ تم لوگ میرے پیچھے مت آنا چلے جاؤں یہاں سے مجھے مام کر دینا دوستو لیکن ہم موم نے جو کہا ہے وہ کرنا ہی پڑے گا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں موم کے پاس موم کہاں ہیں آپ موم کہاں ہیں ادھر ہوں چھوٹے جلدی آو جلدی چلو کھانا کھا لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں صبح کیا کرنا ہے ٹھیک ہے موم سمجھ گیا ہم لگتا ہے مجھے یہاں سے جانا ہی پڑے گا اگر چاہے کچھ بھی ہو جائے موم مجھے کچھ ٹرائی کرنے کے موقع بھی نہیں دے رہی ہیں ان کو بھی نکال دیا جائے گا اور مجھے بھی ہمیں سائلنٹ کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے دوستو مجھے سمجھ بھی نہیں آتا ہمیں کیا کروں گا اگر میں تھوڑی اور محنت کرتا تو میں بڑا ہو سکتا تھا اندر جا کے اور بھی منسٹر سے لڑتا تو میں پکا ایک بڑا طاقت پر گوڑ چلا بن جاتا مجھے مام نے منع کر دیا ابھی یار تم جا ٹائگر ہم نہ جائیں گے گصہ نہ جائے مجھے پہلے ہی اس منسٹر نے کٹا میں نیچہ تک وہ مجھے مار رہے پہلے تو جائے میرے خیال سے بہت تکلیف میں ہے بھو تو یہ ہماری چمداری بنتی ہے کہ اسے ہم تکلیف سے بار نکالے ہم اس کے دوست ہیں لیکن اگر وہ گصہ ہو گیا تو تو یہ کام کر اپنا پیٹ پھلا کر یہ کھڑا رہے میں جاتا ہوں اس کے پاس مجھے جا کر اسے بات کرنی ہوگی میں بھی آتا ہوں چھوٹے تو تو آج بہت چمک رہا بلکن مست ایک نمبر پہلے کبھی تو ایسا چمکا نہیں کیا ہم دونوں بھی تیرے سائنوں بیٹھ جائے گا لیکن یہ تھوڑا سا لائٹ بھی بند کر لی بہت زیادہ آکھ میں لگ رہی ہے تم لوگ میرا پیچھا نہیں چھوڑ ہوگی نا آخری دم تک نہیں چھوڑیں گے یار فرینڈ فور ایور وی بلکن بلکن سیکھیں بیٹھ جاؤ میں لائٹ بند کر لیتا ہوں دیکھ یا چھوٹے چاہتے اگر میں نے تجھے سمجھا ہے مجھے ایسا لگتا ہے تو کچھ جادہ ہی سوچتا ہے ویو اور کام لوگ کہتے رہے تمہاری مدد کریں گے وہ تو ٹھیک ہے یار لیکن میں تم لوگوں کو خطرے مرنی ڈالنا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا تھے میں سمجھ رہا ہوں تم لوگ مدد کرنا چاہتے ہو لیکن اگر تم لوگوں کو کچھ ہو گیا تھا میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا آج ٹائگر مرتے مرتے بچا ہے میں نے کبھی سکایت کیا تو اس سے ویو اب میں میں تیرے لیے پوری جان دے سکتا ہوں اپنی ویو اور کیا چاہیے تیرے کو دیکھ سب سے سیدھی بات میں تو جی جادہ پکانا نہیں چاہتا یار تجھے پھر سمندل میں جانا ہوگا ویو کیا تم لوگ پھر ازلی یہاں پر آئے تھے اب چلے جا تم لوگ میں تم لوگوں کدنی باہر کہے چکا ہوں میں نہیں جا سکتا میں نہیں کروں گا وہ دوبارہ میری بات دھیان میں رکھنا چھوٹے کہ جندگی میں ہمیزہ کچھ نہ کچھ اپنے سے کر رہا پڑتا ہے ماں کیا ماں تو ہمیزہ تیری فکر کرے گی وہ تو ماں ہوتی ہے لیکن تجھے اس سے آگے نکل کر کچھ کرنا ہوگا جندگی میں نہیں تو کچھ نہیں کر پائے گا ویو کچھ بھی نہیں میری بات سن لے چھوٹے تجھے کچھ نہ کچھ کچھ سے کرنا ہوگا یار ویو اسٹیمی بلکل صحیح گا دوستو اگر میں کچھ نہیں کروں گا تو کچھ ہوگا ہی نہیں مجھے کچھ سے فیصلے لینے ہوں گے میری ماں مجھے بہت چاہتی ہیں سب کی ماں سب کو بہت چاہتی ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کے بچوں کو کچھ ہو لیکن ہمیں اس کے آگے نکل گئے کچھ ایسا کرنا ہوتا ہے جندگی میں اس سے ہماری جندگی بن سکے مجھے تھوڑا سا رسک لینا پڑے گا ٹھیک ہے دوستو چلو آجا چھپکے سے ہم نے نکلنا ہوگا چل ہمارا موٹیویسن کام کر گیا موٹے چل صحیح کا ہے تم نے صحیح کا تو ٹھیک ہے ہم تری مدد کریں گے اس مونسٹر سے لڑنے کے لیے چل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا مجھے اندر جانا ہے ہم لوگ وہی پہ کھڑے رہیں گے چل جا اسے لڑ کے دکھا تجھے ڈرنا نہیں ہے بلکن بھی اپنی لائٹ جلا لے ٹھیک ہے جلا لیتا ہوں ہاں اب صحیح ہے نا ہاں صحیح ہے جا ٹھیک ہے دوستو آپ لوگ ہی میرے ساتھ رہنے جیسے میرے یہ دوستی آتمی ہیں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم اس مونسٹر سے میں لڑوں گا اور اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ میں کچھ ہوں ٹھیک ہے کہاں ہوں مونسٹر مجھے بھی اور گہران میں جانا ہوگا صبح ہونے سے پہلے اسے ہرانہ ہوگا مجھے دیکھنے ہی نہیں ہے میں بہت دور آ گیا ہوں کہاں ہوں سکتی وہ کہاں جا سکتی وہ ٹھیک ہے میں اسے بلاتا ہوں کہاں مونسٹر چلو آ جاؤ میں تم سے نہیں ڈہرتا تم مجھے کھانا چاہتی ہو نا چلو آؤ اور کھا کے دکھا مجھے مجھے کئی پھر کھانے کی خوزبو آ رہی ہے یہ نہ کھانا ٹھیک ہے آرے ابھی روک بتاتی تجھے روک نہیں تو مجھے ارائے گا ابھی روک بتاتی ہو نہیں تو مجھے نہیں ارائے سکتا صرف تیری بھائی مجھے ارائے سکتی تُو پندی ہے ابھی چبا جاتی ہو روک جا تُو بہت سکتے رہے کٹ نہیں رہا ہے ٹھیک ہے بس بات ہو گیا اب میں اس کو بتاتا ہوں تو ٹھیک ہے کہاں گئی چلا جا مانسٹر میں تجھ سے نہیں ڈہرتا بھائی روک یہ لے ٹھیک ہے اب تجھے میں بتاتا ہوں یہ لے یہ لے آرے تو میرے داد پس گیا میں ابھی تجھے بھی بتاتی ہوں یہ لے یار فینی مجھے ٹل لگ رہا یار کہیں وہ کچھ نہیں ہوا ہوگا یار پریشان نو بگتہ مجھے جانا ہوگا یار اے ٹائگر بس بہت ہو گیا یار تو میرے لیے بہت جا چکے ہو کون ویو ارے ارے یار مجھے ماب کر دیجئے ویو اوے یہ میں ہوں چھوٹے میں نے اس کو مار دیا ارے وینی میرے پیچھے ہے یار یہ کیسے ہوا تیرا سر کہاں یار میں بڑا ہو گیا یار میں نے اس کو مار دیا مجھے یقین نہیں ہوتا ٹائگر مجھے بلکن بھی یقین نہیں ہوتا مجھے دیکھنے دے ترے کو واپ رے تو تو پاوت پڑا ہو گیا یار ساید اپنی ماں سے بھی جادہ یار ایک منٹ صوبہ ہو گئی ہمیں چلنا ہوگا ہمیں چلنا ہوگا سبھا میں ساید وہ میری ماں کو بھگانے والے ہوں گے اور مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے ہمیں چلدی چلنا ہوگا تو وقت ختم ہو چکا ہے میسے چلا اب آپ کو جانا ہوگا آپ کا بیٹا نہیں آیا ارے کہا ہے کہ وہ اپنے بیوکوب دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہوگا اور کہا ہمیں پاپا ان کے دیکھنے لپنگے ہی کرتا رہیتا ہے ٹھیک ہے مسٹر کون آپ نے ہمیں ایک دن دیا میں جاتی ہوں میرا بیٹا ہا جائے گا تو اسے بیج دیجئے گا میں امید کرتا ہوں کہ وہ واپس آ جائے جہاں پر بھی ہو اور میں بتا دوں کہ آپ کہاں گئی ہیں میسے چلا آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے مسٹر کون آپ کا بہت بہت سکتے ہیں اب جاؤ جاؤ بھائی بھائی چیلا پیلا مچا رہے پاپا میں آگیا میں آگیا میں آگیا میسٹر کون پلیز میری ماں کو مد بھگائیے ماں میں آگیا آگیا ماں چھوٹے تم کہاں تھی بیٹا یہ تمہیں کیا ہوا تم بڑے کیسے ہوگے پاپا بڑے کیسے ہوگے پاپا اس کا کمپلین ہم سے تکڑا والا ہے ایسا ہم نے تکڑا والا نہیں یہ دیکھ تو جادہ بڑا ہے اس سے اپنے بھائی چھوٹا ہے پیدی اپنے ماں کی سامنے وہ چھوٹا ہے تم 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 جلدی بڑے کیسے ہوگے چھوٹے وہ چھوٹے میسٹر کونگ پہلے ہی بتائیے آپ ہمیں بھگانے والے تو نہیں ہیں میں بڑا ہو کر دکھا دیا ہوں میں نے ثابت کر دیا کہ میں بھی ساہلنڈ کو بچا سکتا ہوں میں نے اس سمندری راکسز کو مار دیا تم پھر واپس کہتے چھوٹے میں نے منع کیا تھا باہ کیا بات ہے اس بات کے لیے تو تالیاں ہونی چاہیے تم نے بہت اچھا کریا بیٹا تم نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا اب کسی کے اندر اتنا دم نہیں کہ تمہیں یہاں سے نکال سکے اب تم یہی پر رہو گے پاپا ہم بھی اس کے ساتھ رہنا چاہتے پاپا ہاں میرے بیٹے کو دوست بھی بنا لو نہیں مجھے کسی کو دوست نہیں بنانا میرے دو پیارے سب سے اچھے دوست پہلی میرے ساتھ ہیں جو میرا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتے میرے بورے وقت میں بھی رہ گیا رولا دیا لیکن ہمارا دوست ہمارے ساتھ رہے گا اب نہیں جائے گا مسٹر کانگ نے بول دیا پاپا ہی کہاں گیا یار دیکھو آپ مسٹر کانگ بنا کر دیئے اس کو نہ جانے کے لیے اب کچھ نہیں کر سکتے ہم اس کو مسٹر کانگ نہ نکال سکتے ٹھیک ہے میرے پیارے بیٹے مجھے تم پر بہت گرب ہے کہ تم نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا بھلا ہی چاہے تم میرے خلاب گئے لیکن پھر بھی تم نے ثابت کر دیا ہاں ماں میرے دوستوں کی بدولت انہوں نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا یہ گھرنے کے لیے میں نے اس سی مانسٹر کو ہرا دیا لیکن اب بھی میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں ماں تم مجھ سے اور زیادہ طاقتور ہو اور بڑے گارجلہ بنوگے میرے بیٹے تم سب سے زیادہ طاقتور ہو ہاں ماں یہ سن کے بہت اچھا لگا آپ کی مجھ سے ٹھیک ہے دوستو اس ویڈیو ہم اتنا ہی رکھتے ہیں میں جا رہا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو آپ جرور کمینٹ میں بتائیے گا میں اپنے اپنے پر اور ویڈیوز بناوں گا جرور بتائیے گا دوستو تینکی ویری مچ چل یار ہمیں لوگ کھلنے چلتے ہیں چل چل